نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معذر سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصوروں سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کے آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر کبوتر دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب میں کبوتر دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کوش اس خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی اچھا سچا مخلص امانتدار اور دیانتدار اس کا ساتھی اور اس کو دوست معیہ کیا ہے وہ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے دوستوں میں سے تو یہ اشارہ ہے نشانی ہے کہ آپ کے دوستوں میں سے ہیں جو سچے اور مخلص ہیں اگر کوش اس خواب میں سفید کبوتر دیکھے تو یہ اس کے دیندار ہونے کی علامت ہے اور اگر سبز کبوتر دیکھے یہ اس کے متقی اور پریزگار ہونے کی نشانی ہے اور اگر سیاہ کبوتر دیکھے تو یہ اس کے برائی اور برے ہونے کے نشانی ہے اس کو اپنے اصلاح کے ضرورت ہے اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس ایک کبوتری ہے جوڑ کے چلی گئی پھر واپس نہیں آئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اس کی بیوی انتقال کر جائے گی فوت ہو جائے گی وفات پا جائے گی اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس بہت ساری کبوتری ہیں کبوتر کی مانس اس کی جو مادہ ہے وہ بہت ہے اس کے پاس تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بہت ساری بیویاں ہوں گی ایک سے وہ زید شادیاں کرے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتری کے پر کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر میں پابند کرے گا گھر سے باہر نکلنے نہیں دے گا یا باہر گھر سے باہر نکلنے پر کوئی قسم مالک کر دے گا اسی طرح کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بہت سارے کبوتروں کا شکار کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو معزز لوگوں سے مال ملے گا بعض عزات علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں کبوتری آئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شد ہے تو اس کی شادی ہوگی اور اس کی بیوی خوبصورت اور اس سے محبت کرنے والی ہوگی اور اس کے گھر کے افراد کے ساتھ محفقت کرنے والی ہوگی اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں دیکھیں کہ اس پر کبوتر یا کبوتری آ کر گری ہے تو اس کی تعبیر موت ہے کہ اند قریب وفوت ہونے والے اس کو موت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اگر کوش اس خواب میں کبوتری دیکھتا ہے پھر اس کے آنکھ کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی میں اس کے دین کے اندر کوئی عیب ہے یا اس کے اخلاق میں کوئی عیب ہے اور اگر وہ کبوتری پر تیر اندازی کر رہا ہے تیر چلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ قطع کلامی کرے گا یا اس پر کوئی تانہ زنی کرے گا اور اس پر کوئی عیب لگائے گا تحمت لگائے گا اسی طرح اگر کسی شخص نے خواہ میں دیکھا کہ اس کی کبوتری نے انڈے دیئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی سے اس کو بیٹیاں ملیں گی یا اس سے مال ملے گا اس کو اپنی بیوی سے مال و دولت ملے گی اگر کوئی شخص خواہ میں دیکھے کہ وہ پالتو کبوتروں کا شکار کر رہا ہے جو ہاتھ اسے پالے جاتے ہیں جنگلی کبوتر نہیں بلکہ گھریلو جو پالے جاتے ہیں ان کا شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حرام کاری کرے گا زنا کاری میں مبتلا ہوگا اللہ پاکست سے بچائے اگر کسی نے سیاہ اور بدصورت پرندہ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا عمل برا ہے اور اس کے دین میں خطرہ ہے سی طرح اگر کسی جس نے خواب میں کبوتر کو زخمی کیا زبا کیا اور اس کے گوشت حاصل کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت سارا مال ملے گا یہ خیر اور اچھائی کے علامت ہے اگر آپ بھی اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمیون سباس میں خواب لکھیں انشاءاللہ اللہ تعبیر آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دی جائیں گے انجاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ڈو زیڈ علیف سے لے کر جا تک تک آپ کو خواب کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں